اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر سیکھنے اور کرنے کا اور اللہ کی بارگاہ میں تم شکر والے لکھے جاؤ اس کا ایک نسخہ بتایا وہ نسخہ لکھ لیجی اپنے نیوم پر نبی نے برمایا اگر تم چاہدے ہو تو شکر گزار بنو اور چاہدے ہو کہ اللہ کے یہاں رجسٹر میں تمہارا نام شکر کرنے والوں میں لکھا جائے ایک کام کرلو بہت آسان کام ہے مگر محنت کا کام ہے اور وہ کام یہ ہے کہ تم دنیا میں اپنے سے ہر نیچے گیار بھی ہو دیکھو مال میں اپنے سے کام دولت میں اپنے سے کام سہد میں اپنے سے کام گاڑیوں میں اپنے سے کام کروار میں اپنے سے کام گھر میں اپنے سے کام زمینوں میں اپنوں سے کام اولاد کی تحریم قابلیت لیاقہ صلاحیت اور اس کی ترقی میں اپنی اولاد کو دوسری اس اولاد سے دیکھو جو اس سے کن ہو نبی نے فرمایا اگر دنیا میں ہر معاملے میں تم اپنے سے کم کو دیکھو گے اور دین میں اپنے سے اوپر وانے کو دیکھو گے اللہ تمہارے دل کو شکر کرنے والا بنا دے گا اور اللہ کے رجزکر میں تمہارا نام شاکر لکھنا جائے گا یہ تو اُلٹ دیا ہم نے دین میں ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے قرم ہے بھئی جمع جمع تو پڑھی رہے اللہ کا بھلا شکر ہے پانچ وقت تو پڑھی رہے وہ تو ایک وقت بھی نہیں پڑھا بھئی اللہ کا فضل ہے میں دو روپے جو دی رہوں تو ایک بھی نہیں دیتا بھئی اللہ کا فضل ہے میں نے اپنے بچے کو نازلہ تو پڑھا دیا کسی نے نازلہ بھی نہیں پڑھایا نبی نے کہا کہا تو ایسا کرے گا زندگی میں کبھی بھی تجھے شکر کی توفیق نہ ہوگی ہمیشہ یہی پڑھے چھاند اللہ اس کو تو چھے سو کا ہے ہزار کھویے اللہ پڑھو سی تو دو ہزار کمار آئے دو کمارے نظر چار وارے پہ جائے گی تجھے تو کبھی بھی شکر کی توفیق نہیں ہوگی دو نفصان ہوگی ایک تو یہ کہ نہ شکر ہو جاؤ گے اور دوسری یہ کہ اللہ رب العزت جو برکت تمہیں دیتا اس برکت سے خالی ہو جاؤ گے اللہ کہتا آپ سنو دو نعمتیں بتا داؤں اللہ کہتا ہے مَا يَفْحَلُ اللَّهُ بِعَابِ الْقُومِ اِن شَكَرَ اللَّهُ وَاَبَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَكِرًا عَلِيمًا اللہ تجھت کیوں عذاب دے گا اگر تو شکر کرنے والا بند آئے تو اللہ تجھے عذاب نہیں دے گا اور شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا فتا اللہ سکھنا کہا اللہ میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے رہتا ہوں گا مگر میرے چونگل میں سب سے زیادہ کوئی بندیں بھسیں گے تو نہ شکرے ہوں گے